موسیقی 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 کیونکہ سریر دے اندر جتھے کرم اندرے ہن گیان اندرے ہن انہا سارے ہنو چلون والا تے من ہے اس لئے گردیب فرمادے نے من نو ہی پریر ہو جے من پریریا گیا تا انہا اندرے ہنو پریر نہ سکھین ہو جائے کیونکہ من دے کہنے ہی لگ دے ہن من چوندہ ہسی دیکھتے ہن من چوندہ ہسی سن دے ہن من چوندہ ہسی طردے پھر دے ہن جے من نہ چاہے اسی ہو کام نہیں کر دے اس لئے ہی اس پامن شبد اندر گروہ امرداز سچے پاتھ سا فرمادے نے من رے صدا پھجو ہر شرنائی ہی میرے من ہمیشہ توں حریدی شرن بچ رہ گا حریدی شرن بچ رہن دا فائدہ اے ہے کہ پھر توں اپنی کترائی اپنی سیحان پھنی برتیں گا جدوں کوئی کسے دا ہو جاندہ ہے تے پھر او دے حکم بچلنا بھی ہو دی دیوٹی ہے من رے صدا پھجو ہر شرنائی صدا آلویز ہر ویلے اٹھ دیاں بین دیاں تر دیاں پھر دیاں ساتھ مچ گروہ دی پھگتی پرمیشور دی پھگتی ہے ہو ساری سکھونی صحیح کے ہوئی سنگائیں جے پرساد بسیں سکھ مندر تسیتے آئے صدا منہ اندر جے پرساد گری سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تسرسنا گل کی جس دی کرپہ دے نال تینوے ساریاں داتاں پرابتو ہیں یہاں نے تُو صدا اس تی شرن میں چلاو پھر نالی دسیاں او صدا تینو کی میں یاد رہے گا گر کا شبد اندر وسے تاہر وسر نہ جائی رہا ہو جے گروہ دا شبد گروہ دا اپدیشن گروہ دی دسی ہوئی سکھیاں اندر وسے تاہر وسر نہ جائی بہت لوگ کہنے نے جی پرماتمانوں کی میں یاد کری او دا سمرن کی میں کری تے گروہ عمر داستی نے بڑا ہی سوکھا طریقہ تسی پہوچ بیسے پہ رہے پہوچ کماوے کار ایتھے سکھوڑیائیاں درگہ موک دوار اس مالک دے پہوچ رو جتھے بیٹھو او دے پہوچ بیٹھو جتھے بھی رہن دا حکم دےوے پہوچ رہو جیڑی بھی کرت کار اپجیب کا واسطے تسی کر دے ہو کرو جرور پر انو پہوچ کرو لاؤ اے ہے طریقہ صدا اوستی شرم مچنے اور گروہ دا شبت دیڑا او سانو ہر وے لے اس پرمیشور نال جڑندی پریر نہ کرنو نرگنیار اے انیاں سو پرب صدا سمال جن کیا تس چیت رکھ نانک نبی نال من رے صدا پجو ہر شرنائی گروہ کا شبت انتروس ہے تانہار ویسر نہ جائی جڑے لوگ کہیں دینے مننی ٹکڈا مننی ٹکڈا گروہ ارجن دے پاچھا فرما دینے جو مندر کو تھامیں تھامن تیو گروہ کا شبت منہ ہے اس تھامن گروہ کا شبت انتروس ہے تانہار ویسر نہ جائی سالی حالت کی ہے اسی کیرتن بھی سوندے ہاں کتھا بھی سوندے ہاں کیرتن کردے بھی ہاں سوندے بھی پار جدوں کوئی پچھے بھی کی سنے ہیں تے ساڑھا جواب ہندہ جی سنے ہاں تے ضرور ہے پر پتہ نہیں کی سنے ہیں ایدہ مطلبہ اندر نہیں بسے گا تے جدوں تی کر گروہ دا شبت اندر نہیں بسے گا او دوں تی کر پر ماتما نال پریت کیسی لکھیں اے پریت تے ایسی ہونی چاہی دیا ہے جو مچھلی بن پان ہی ہیں کیوں جی من پاوے بوندویں ہونہ چاتر کو کیوں کرتے بتاوے ناد کو رنگ کے بھی دیا سن مکھیوٹ دھاوے پاور لو بی قسم باس کا مل آب دھاوے تیوں سنت جنا ہر پریت ہے دیکھ درس اگھاوے آکھاں جیمہ وسرے مر جاؤں ایسی پریت ہو رہا ہے دیکھو شبت دی رہاو دی پنگتی اندر گروہ امرداز تیجے پاچھا نے کمال کر دیتے ہیں اکھا اپنے اپنے من نو سمجھاؤ من رہے سدا پجو ہر شرن آئی گر کا شبد انتر بسے تاہر بسر نا جھائی ساتھ مچ جتھے جتھے گروہ نانک سٹھے پاچھا گئے پاچھا نے یہ ہوئی بھجن کہے پائی گروہ دے شبد نو چیتے رکھ جیڑے گرمکھ گروہ دے شبد نو چیتے رکھتے ہیں انا دے اندر پر میشور دی یاد نرنتر بڑی رن پر اسی کی کر رہے ہیں امرد چھوڑ بکھیا لو بھانے سیوہ کریں بڑھانی پر ماتمہ دے نام روپی امرد چھڑ دینے اور بکھیا لو بھانے بکھوارے میں دسیہ سی بکھتار تھا زیر جس نے کھا دے آم انہو خودی موت ہو جائے انہو زیر کہنے اجڑی مایہ دی پریت ہے ہر ویلے اے بھی زیر بھر کی اور اے منوکھ دی آتمک موت کردن اے منوکھ دے جیمن وچو چنگے گناہ نو ختم کردن پاتشاہ تانگرو امرداز چی فرماندے نے اے جیوکی کر رہے ہیں امرد چھوڑ بکھیا لو بھانے سیوہ کریں ویڈانی ویڈانی دا مطلب دا ہے ہور دوجیاں دی سیوہ بگانی سیوہ پاو جس مالک نے سب کچھ دیتا ہے جیڑا مالک ہر چیز بکشن والا ہے او دا نام جپن والوں آلسی ہے پر مائی دی گل ہوئے ماتی کو پترا کیسے نچت ہے دیکھے دیکھے سنیں بولیں دورے ہو پھرت ہے جب کچھ پاو ہے تب گرب کرت ہے مائی آگئی تب رومن لگت ہے امرد چھوڑ بکھیا لو بھانے سیوہ کریں ویڈانی اپنا ترم گواں میں بوجینہ ہی اندن دکھ ویہانی اپنا ترم کی جو ساڑی ڈیوٹی جو ساڑا فرض بند ہے وہ ترم ہے ترم کوئی چنہ دا نام نہیں ترم کوئی کرم کانڈہ دا نام نہیں ترم تے اپنی ڈیوٹی ہے تو ساڑا ترم کی ہے جس پرمہاتمہ نے سانوں اے امولک جنم منکھا دے گیتی ہے او دا سواس سواس سمرن کر او دا شکران نہ کرنا روز پڑھ دے ہاں بھئی پراپت مانکھ دے ہو ریا گو بند ملن کی اے تیری بھرییا ابر کاج تیرے کی تینا کام مل ساد سنگت پاج کیول نام سرنجام لاغ بھوجل ترن کہ جنم برتھا جات رنگ مایا کہ رہاو جب تب سنجم درم نہ کمایا سیوہ ساد نہ جانیا ہر رایا کوہ نان کامنی کرما شرن پرے کی راکھو شرما امرت چھوڑ بکھیا لو بھانے سیوہ کریں ویڈانی اپنا ترم گواں میں بھوجینہ ہی اندن دکھوے ہانی تو ترم دا ارث ہے جو ڈیوٹی بڑھن دی گرو نانک پاتشاہ نے فرمایا راتین روتین تھتی وار پمن پانی یگنی پاتال تیسوچ ترتی تھاپ رکھی ترم سال یہ ترتی ترم سال ہے یہ ترم کماؤن دی جگہ ہے جس لئی سانو منکھا جنم ملے ہیں او کم کرن دی یہ جگہ ہے پر اسی کی کر رہے ہیں پشوی ہن انہ دا اپنا ترم ہے پر منکھ دا ترم پر میشور دا نام جبن ہے چورہ سی لک جون سبائی مانس کو پرب دی وڈی آئی اس پوڑی تے جو نر چوکے سو آئے جائے دکھ پائیں گا اپنا ترم گوا میں بوجینہ ہی انہ دن دکھ ویہاری بس اس طرح انہ دن ہر ویلا دکھ کھکھے نو سے آریے دکھ ویچی زندگی بھی جاندی منمکھ اندنا چیتائی ڈوب موے بین پانی مند پچھے لگ کے اگیانی انہی جیب نئی یاد کر دے پرماتما نئی سنبھل دے اور ڈوب موے بین پانی ایک محاورہ ہے پانی بھی تے دنیا ڈوب دی پر اے پانی تو بینہ ہی ڈوب جاندے پاو اپنے جیمن نو اجائیں دن دیمی گوالند من رے صدا بھجو ہر شرنائی گر کا شبد انتروس ہے تاں ہر بسرن جائی رہاؤ اے سریر مایا کا پتلا وچہ ہمیں دشتری پاہی آمن جانا جم من مرنا من مکپت گوائی اکھائے سریر مایا دا پتلا انہوں مایا دا پتلا کیوں کی ہیں جیڑا بندہ ہر ویڑے مایا دے ہی سپنے لبے مایا لے ہی یتنی شیل ہو فے انہوں پھر مایا دا پتلا کیا جا جیمن کو ہر ویڑے چوٹ بولے انہوں چوٹ دا پتلا کیا دن دے جیڑا جیڑے کامی چا ہر ویڑے لگا رہے انہوں پھر شرارتان کرن رہا پتلا کیا دے بھی ہر ویڑے اس پاس تھی لگا اے سریر گردیب کنن اے سریر مایا کا پتلا پاہو ہر ویڑے مایا بچی لگا رہا ہے ستیاں جاگ دیاں انہوں مایا دے سپنے ہوں دے ویچ ہومیں دشتی پائی پھر اے نالے اندر ہر دے ہومیں اہنکار دی دشتی نیچ برتی جڑی وہ بھی پائی ہو جی ہر ویڑے اہنکار دیاں کرنا کرتے انہوں پھر جانتے ہیں کہ یہ سریر میں کنے دیتا ہے یہ میں اس دماغ کنے دیتا ہے یہ میں انہوں اکھاں کرنا کنے دیتے ہیں پھر جانتے ہیں اور اہنکار کرنا کنے دیتا ہے اسی لیے پاتھ سکنے پائی دین ہار پھر چھوڑ کے لگیں آن سواہے نانک کہوں نہ سی جئی بننا میں پت جائے اے سریر مایا کا پتلا ویچ ہومیں دشتی پائی گردیف فرماندے نے جیڑا منوک پھر اٹھے پیر مایا دے بچ ہی خچت ریندہ ہیں تے پھر انکار بھی کردہ ہیں اُدھا نتیجہ کی نکلدہ ہیں آمن جانا جمن مرنا من مکھپت گواہی اُس من دے پچھے ترنوالے منوکھ نے اپنی پت عزت گواہ لئی پھر کی کرنا چاہیے گا سدگر سیو صدا سکھ پایا جوتی جوت ملائی پر جڑے گرو دی گل من کے سدگر دی سیوہ کر دیں ہون سدگر دی سیوہ کی ہے سدگر دے دس سے رات چل جنا کما نو کرنواستے گرو کوے ہو کرنے تے جنا کما توں گرو روکے روک جانا دے گرو دی سیوہ تے جیڑا سدگر دے کہیں انسار چلے گا انہوں ملے گا سدہ سکھ تے جیدی پری تے اس طرح پکی ہو جائے گی پھر جوتی جوت ملائی ہون ایک جوتی ہے ایک جوت دے تتے نو سیاری ہے او دی جوت پرماتمہ دی جوت وچھ مل جائے جیو جل میں جل آئے کھٹانا جیو جوتی سنگ جو سمانا مٹ گئے گمن پائے بسرام نانک پربکہ صد قربان دیکھو کس طرح گردیب نے دومیں گل نہ سمجھا جاتی ہے بھئی جیتے مایا دا پتلہ ہی بنیا رہے گا جے ہر ویلے انکار ہی کرتا رہے گا پھیرتے ایدے واسطے ہیں آمن جانا جمن مرنا من مقبت گوائی پر صدگر سیو صدا سکھ پایا جوتی جوت ملائی لوگ کہندے ہیں گرو دی سیوہ بڑی ہو کی ہیں پر گردیب گروہ مردہ سی کہندے نہیں بہت سو کی ہیں میں ہمیشہ بہنتی کرتا ہوں جدوں تی کرسی کسے کامنوں نہیں کر دے وہ اوکھا ہے پر جدوں کو کر لیے پھر انہوں پوچھ کے دیکھو کہ اندھا بڑا اند ہے جمیں کسے سٹوڈٹ نے بی اے پاس نہیں کی تھی اندھا بڑی ہو کی ہیں پر جنہیں بھی یہ پاس کر لی انہوں پوچھ کے بڑھو اندھا گالی کوئی نہیں اسے تنا تنگروہ مردہ سی کہنے بھائی صدگر کی سیوہ عط سکھا لی جو اچھے سو پھل پائے صدگروہ کی سیوہ بہت ہی سوکھی ہے سوکھ دین وڑی ہے جو اچھے سو پھل پائے کیونکہ جیڑا جیو گروہ دی اچھا انسار چل دا گروہ دی آگیا دا پارن کر دا گروہ دی کوئی گل نہیں موڑ دا پرمیشورو دی کوئی گل نہیں موڑ دا جمیں توڑا بچہ آگیا کاری ہوئے وہ کبھے پاپا میں نواہ چیز لے کے دے تو سی اندھا تم میرا آگیا کاری پتر ہے تیری کوئی گل میں موڑ نہیں سکتا میں اوکھا ہوا سوکھا ہوا تیری گل جلور پوری کرا سدگر کی سیوہ آت سکھا لی جو اچھے سو پھل پائے جات سات تاپ پویت سریرا ہر 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 من بس آئے اکھا گروہ دی سیوہ کرن والے نو آ جتنے گونہ ہنے جات سات تاپ یہ سب ہو جاندے او دے اندرے کدے پیڑے پاس سے نہیں جاندے او ہمیشہ ستوا دی برتی دا مالک بن جاندے او دا تاپ کرن دا جو مہاتم ہے او بھی مل جاندے اور او دا سریر پویتر ہو جاندے کیونہ ہر ہر من بس آئے کیونکہ جس نے ہری نو من بچ بس آئے لگا یہ تھے من دے من میں نو ٹپی ہے من بچ بس آئے لگا او دے کورو آ ساریاں چیزاں پرابط ہو جانگی ہیں جو میں گردیو کہنے ہیں ماغ مجن سنگ سادھوان توڑی کری شنان ہر کا نام تے آئے سن سب نام نو کردان جنم کرم مل اتر ہے من تے جائے گھومان کام کرو دن ہم ہوئی ہے بنتے لوب سوان سچے مارگ چل دے ہاں اس تد کرے جاند آٹھ سٹھ تیرت سگل پن جیدیا پروان اس ساریاں داتاں اسنو پرابط ہو جانگی ہیں اور اسنو سریل پوٹر ہو جانگی ہیں دے صدا انند رہے دن راتی مل پریتم چھو پائے انند دے ددینو سیاریے صدا ہمیشہ وہ پھر انند بچ ریند ہے انو دن رات سویر شام کو فرق ہی نہیں پہنگا جدو پچھو چڑ دی کل ہے جدو پچھو انندی انند ہے مل پریتم چھو پائے لو اخیر بچ پاتشاں نچوڑ کر دے جو ستگر کی شرن آگتی ہاں تنکے بھل جاؤں جیدے پاگاں والے منوکھ جو ستگر کی شرن بھل جاؤں ہاں تنکے بھل جاؤں جو ستگر کی شرن بھل جاؤں جو ستگر کی شرن بھل جاؤں جو ستگر کی شرن بھل جاؤں کل نہیں پر چھو پانی پچھtا پر جدی بھائی گرو دی بھکشش ہے وہ سچی بھڑی آی ہے وہ کدے تو سچی بھڑی آئی ہے وہ سچی بھڑی آئی ہے وہ سچی بھڑی آئی ہے سہجے سچ سماو سہجے ہی سچ دے چچے نو سے آ رہی ہے او سچ بچ سما جاندے سچ دا روح بن جاندے نے نانک ندری پائی گرم کھمیل ملاو بھائی اس طرح گرو دے بچنا نو من کے او اس پرماتمہ نر ملن کر کے او سواغر دی نگر ہو جاندے اے ٹھیک ہے کہ منکھنوں کے لئے بھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیتا کہ میں نتنے مکیتا میں سویرے اٹھیا میں سیوہ کیتی میں دانک نہیں نہیں یہ اوہی بھکشش ہوئی ہے انہیں کرپا کیتی میں نوہ مرتویلے اٹھایا ہے انہیں میرے تو سیوہ کرائی ہے یہ مننہ ہے نانک ندری پائی ہے گرم کھمیل ملاو تاں تے گردیو نے کتنے پیارے مٹھے بچنا نال سانو جگتی سمجھائی ہے پہی من سالے ساریاں کو ہے پر من نو سمجھاؤ من رے صدا بھجو ہر شرنائی گرکا شبد انتر وسے تاں ہر وصرنا جائی موسیقی موسیقی